ایک چوینٹی تھی وہ کہی جا رہی تھی راستے میں ایک ٹڈا ملا ٹڈا کہنے لگا چوینٹی بہن ذرا رکھ جاؤ چوینٹی رک گئی پوچھنے لگا کیا بات ہے ٹھٹے نے کہا میٹھی میٹھی ہوا چل رہی ہے آؤ باغ میں کھیل چوینٹی نے کہا میں کیسے کھیلی مجھے دانیں اکٹے کرنے جب برسات آئے گی تو چوٹی 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 چوینٹیا کیا کہیں کہیں گی مجھے گھر بھی ٹیک کرنا ہے برسات کے پانی سے گھر ٹوٹ سکتا ہے ٹڈے نے کہا تم تو کیلتے ہی ہو ایک دن بعد لگئے بارش ہونے لگی ٹڈا بھیگتا ہوا آیا چوینٹی کا دروازہ کٹ کٹا کر کہنے لگا چوینٹی بہن مجھے بھی ایک اپنے گھر میں توڑی سی جگہ دے دو میں بری طرح بھیگ کیا ہوں جب تک بارش رہے گی اس وقت تک یہاں رہوں گا پھر چلا جاؤں گا چوینٹی بولی بھائی ٹڈے تم نے سارا سال کام نہیں کیا تم نے اپنا گھر نہیں بنایا مشکل وقت کے لئے کچھ ہناج بھی جمع کر کے نہیں رکھا جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی جو سستی کرے اس کی سزا یہی ہے ٹڈا گھڑ گھڑایا چوینٹی بہن اس وار معاف کر دو آگے سے محنت کیا کروں گا چوینٹی نے ٹڈے کو چاول کے کچھ دانے دیے کہنے لگے لو کھالو لیکن میرے گھر میں تمہاری لئے کھوئی جگہ نہیں ہے ٹڈا روتی شکل لیے ہوئے چلا گیا ٹڈا روتی شکل